کون کون سے اس کے بعد حلق سے کون کون سے سب سے پہلا کون سا ہے اس کے بعد زبان کی نوک سے سب سے پہلے اس سنگر سے سب سے پہلے آپ تین دن کر کے بتائیں چھوٹی فنگر میں سب سے پہلے کون سے ہیں سا در وہ اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد زبان کے درمیان سے کون کون سے ہمارے کتنے حروف ہوگے پچیس پچیس حروف ہوگئے ہیں باقی ہمارے چار حروف رہ گئے ہیں ٹھیک ہے جی پی ہیں زبان کے درمیان والے ہوگئے ہیں اب زبان کی جڑ کون سے زبان کی جڑ زبان کی جڑ کدھر ہوتی ہے یہ درخت تو نہیں ہے جس کی جڑ ہے جہاں پہ آپ اگر موہ کو کھولے تو اندر سراخ سے نظر آتا ہے نا ٹھیک ہے وہ کہہ لے کہ وہ زبان کی جڑ جو اس کے پاس جو ہے زبان کا حصہ ہوتا ہے تو زبان کی جڑ سے دو حروف ہیں کتنے حروف دو زبان کی جڑ سے کتنے حروف ہیں دو قوف 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 آپ نہیں پڑھے بیٹا زبان کی جڑ سے کتنے حروف ادا ہوتے کون کون سے قوف کیا قوف اور قوف میں کیا فرق ہے جس کو آتا ہے وہ بتائیں اور کیا فرق ہے کوئی اور بتائیں یہ تو وہ بتا رہا ہے یہ جو پہلا قوف ہے اس کے اوپر دو نکتے ہیں دوسرے کے اوپر نکتا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی لفظی فرق ہے قوف اور قوف زبان کی جڑ سے کتنے حروف ہیں کون کون سے قوف جو ہے زبان کی جڑ جب اوپر کے تعلو سے لگے زبان کی جڑ جب اوپر کے تعلو سے لگے تو قوف کیا ادا ہوتا ہے قوف یعنی کہ تعلو جو ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے نا تو زبان کی جڑ جب اوپر کے تعلو سے لگے تو قوف ادا ہوتا ہے اور قوف جو ہے زبان کی جڑ اوپر کا تعلو مو کی جانی ٹھیک ہے قوف یہ بریق ہے مخرج ہوئی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ یہ شروع میں ہی ہو جائے گا باریک ہے اس کی آواز اور اس کی آواز موٹی ہے وہ ہمارے گلے کے اندر کی طرف آئے گی جڑ کی طرف اور یہ باریک جو ہے یہ موہ کی طرف آواز آئے گی زبان کی جڑ سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں چار آپ چار ادا کر لیں گے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں دو کون کون سے کاف اور کاف دو کاف ہے نا ایک کاف کتاب والا ہے اور ایک کاف کینچی والا ہے کلم والا تو زبان کی جڑ سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں کون کون سے کون کاف کتنے ہو گئے ہمارے حروف پچیس اور دو تائیس باقی کتنے رہ گئے دو اب آجیں زبان کی کروٹ یعنی کی یہ ہماری زبان ہے اس کی جو سائیڈ ہے کروٹ اس کو کہتے ہیں آپ جب لیٹیں اگر سائیڈ پہ لیٹیں تو اس کو کیا کہیں گے کروٹ تو زبان کی نوخ بھی ہو گیا زبان کا درمیان بھی ہو گیا زبان کی جڑ بھی ہو گی اب ہمارے پاس کہہ رہ گیا ہے زبان کی کروٹ زبان کی کروٹ جب اوپر کی دادوں سے لگے زبان کی کروٹ کہاں پہ لگے آپ کو میں نے بتایا تھا کتنی داڑیں ہماری 20 اوپر کتنی ہے 10 اور نیچے دائیں سائیڈ پہ کتنی ہے 5 اور 22 سائیڈ پہ 5 تو وعد کو جب پڑھنا ہے نا ہم نے تو زبان کی جو کروٹ ہے اس کو اوپر اٹھائیں گے جو دائیں سائیڈ والی ہے نا داڑ جو ہے موررز جو ہے یہاں لگائیں گے ٹھیک ہے زبان کی کروٹ زبان کی جو یہ کروٹ ہے یہ ہم کہاں پہ لگائیں گے اوپر کی جو داڑے ہیں دائیں سائیڈ والی یا بائیں سائیڈ والی لیکن دائیں طرف آپ لگانا جو ہے وہ آسان ہے زبان کی کروٹ اوپر کی داڑوں سے لگائیں گے تو وعد ادا ہوگا کیا ادا ہوگا وعد ہاں زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑوں سے لگائیں گے تو کون سا حرف ادا ہوگا وعد وعد زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑوں سے لگے تو کون سا حرف ادا ہوگا بود بود جی بود کہاں سے ادا ہوگا زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑوں سے لگے تو بود ادا ہوگا کیا ادا ہوگا بود مثال کے طور پہ یہ ہماری زبان کی کروٹ ہے اور اوپر جو داڑ ہے اسی کے ساتھ اس کو ٹچ کریں گے تو کیا ادا ہوگا بود اب ہمارے پاس ایک حرف رہ گیا وہ کیا ہے علیف علیف جو ہے یہ مو کے اندر جو خالی خلا ہے نا وہاں سے دا ہوتا ہے کہاں سے دا ہوتا ہے ہاں علیف کی جو سونڈ ہے نا وہ ہے آ کیا ہے آ ہاں تو اب جو ہے جب ہم آ کر رہے ہیں تو زبان اور دانت کہیں کچھ بھی نہیں لگ رہا آ آ تو علیف کی سونڈ علیف جو علیف کا مخرج یہ ہے کہ مو کے اندر جو خالی خلا ہے مو کے اندر کیا ہے خالی خلا ہے وہاں سے علیف ادا ہوتا ہے کہاں سے ادا ہوتا ہے مو کے اندر جو خالی خلا ہے مو کے اندر جو خالی خلا ہے وہاں سے علیف ادا ہوتا ہے اب علیف جو ہے یہ کسی حرف کے ساتھ مل کے اس کی سونڈ آتی ہے جیسے با کے ساتھ اگر علیف لگائیں تو آواز کیا ہوگی با اب با جو ہے اس کے ساتھ جو آ ہے نا وہ کس کی آواز ہے علیف کی تو علیف کی علیف کا مخرج کیا ہے مو کے اندر خالی خلا سے علیف ادا ہوتا ہے علیف کی آواز کیا ہے مو کے اندر خالی خلا جی پیئے تو با کے ساتھ اگر علیف کو لگائیں گے تو با کی آواز کیا ہوگی با ٹھیک ہے تو علیف کی آواز جو ہے با کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی آہ اس کو حرف کو ہم کھینچتے ہیں تو علیف کہاں سے ادا ہوتا ہے مو کے اندر خالی صلاح سے تو یہ ہمارے جو ہیں 29 حروف 29 حروف جو ہیں یہ ہمارے کلیر ہوگے آپ کو ایک پیج انشاءاللہ ہم دے دیں گے اس پر سارے حروف جو ہے اور مخارج کہاں سے ان کو نکالنا ہے وہ لکھی ہوئے ہوں گے تو آپ کے لئے یاد کرنا کیا ہوگا آسان کل ہم انشاءاللہ آپ نے یہ سارے یاد کر کے آنے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہمارا جو لیسن ہے آخری صورتیں چھوٹی صورتیں جو ہیں جی چلے جائے اس کو حفظ کر رہے ہیں ہم نے کر لیں گے آپ وہ کل انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے جی دوسرا ہمارا لیسن کیا ہے مسنون دعائیں کتنی دعائیں ہماری ہوگی ہیں مدر اس کو بٹھائیں اس کو بٹھائیں پیچھے سے جی سات دعائیں کس کو یاد ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے سات دعائیں سنتے آپ سے آپ نے نہیں یاد کی آپ کی یاد ہے کھڑے ہوگی جی جی سونے کی دعا بیٹھ جائیں آپ کھڑے ہوگی سو کر اٹھنے کی دعا جی بیٹھ جائیں آپ کھڑے ہو جائیں آواز نہیں بیٹا واشم جانے کی دعا آپ کو آواز داری ہے جہاں پہ نہ ہے تو بتا دیں واشم سے نکلنے کی دعا غفران اکا جی وضو شروع کرنے کی دعا آپ بتائیں جی وضو کے بعد کی دعا کھڑے ہو کے جی بیٹھ جائیں جی بیٹھ جائیں گھر سے نکلنے کی دعا کس کس کو یاد ہے آواز نہیں خموشی سے آپ کھڑے دیں چھوٹے یہ چھوٹے گھر سے نکلنے کی دعا کیا ہے آج ہم نے دعا پڑھنی ہے گھر میں داخل ہونے کی دعا کونسی دعا گھر میں داخل ہونے کی دعا آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنی ہے باتیں نہ کریں آپ ادھر آجیں اتریں اللہم اللہم انی اسألوک خیرل مولا جی و خیرل مخرجی بسم اللہ بسم اللہ و لجنا و بسم اللہ و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ و علی اللہ ربنا و ربنا و ربنا توکلنا توکلنا اللہ 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 انی اسألوک خیرل مولا جی و خیرل و خیرل مخرجی و خیرل مخرجی بسم اللہ بسم اللہ و لجنا و بسم اللہ و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا و ربنا اللہ 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 انی اسألوک خیرل مولا جی و خیرل مخرجی بسم اللہ و لجنا و بسم اللہ و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ و علی اللہ ربنا توکلنا اللہ اللہ انی اسألوک خیرل مولا جی و خیرل مخرجی بسم اللہ مولا جی و لجنا و بسم اللہ و بسم اللہ و بسم اللہ خرجنا و لجنا و علی اللہ و علی اللہ و علی اللہ ربنا توکلنا اللہ 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 انی اسألوک خیرل مولا جی و خیرل مخرجی بسم اللہ بسم اللہ و لجنا و بسم اللہ و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ و علی اللہ و علی اللہ ربنا و بسم اللہ و بسم اللہ و بسم اللہ و بسم اللہ جی یاد ہوگی ہے کسی کو یہ بڑی دعا ہے تو اس لیے جو ہے اس لیے میں نے زیادہ دفعہ پڑھا ہی ہے جی جس کو یاد ہوگی وہ ہاتھ کھڑا کریں آپ کھڑے ہو جائیں اس کو آگے لیکھیں اس کو آگے لیکھیں آگے لیکھیں اسے عبد الرمان لیکھیں اسے آنے جی آپ سنائیں آگے آجائیں آگے آجائیں اچھے آواز سے شیپی این اور کسی محمد آپ کو نہیں یاد ہو بھی تھوڑی سی یاد ہو بھی ہے آپ کھڑے ہو جائیں آپ کھڑے ہو جائیں چلے جائیں چلے جائیں چلے جائیں چلے جائیں بیٹھ جائیں ساباش آپ کھڑے جائیں جی بیٹھ جے جی آپ کھڑے ہو جے آواز دیں بیٹا آواز دیں خموش جی بیٹھ جے کل آپ نے ہماری جو ہے دعائیں ہو گئی ہیں نو دعائیں ہو گئی ہیں تو یہ آپ نے یاد کر کے آنی اس کا ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے ہاں تو وہ ڈال کے نو ہو گئی ہیں آٹھ آٹھ نہیں ہے یہ کم ہے آٹھ ہو گئی ہیں جی نیکس ہمارا لیسن ہے قرآنی معلومات جی قرآنی معلومات نکال لیں پیچ پیچ نہیں ہے پہلا پیچ نہیں ہے چلیں اس کو زبانی پڑھ لیتے ہیں نیکس پیچ جو ہے وہ آپ کا ہے وہ آپ نکال لیں ہاں وہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں یہ والا ہے آپ کا پہلا کوسچن نکال لی ہے چلیں اس سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں پیچھے والا جی خموش ہو جائیں آپ کیا کر رہے ہیں اس کو سیدھا کریں ٹھیک قرآنی معجید کیا ہے جس کو آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں قرآنی معجید کیا ہے آپ کھڑے ہو جائیں اور دو چیزیں میں نے بتائی تھی اس میں کس کی کتاب ہے کس کا کلام ہے ہاں دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ کس کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا اور کون سی کتاب ہے آخری کتاب ہے قرآنی معجید کا معنی کیا ہے آپ بتائیں آپ اینڈ پہ نہیں یاد کیا آ جائیے آپ بتائیں قرآنی معجید کا معنی کیا ہے کھڑے ہو جائیں بار بار پڑی جانے والی کتاب جی بیٹھ جائیں قرآنی پاک کو زیادہ کیوں پڑا جاتا ہے تین چیزیں اس میں آپ کھڑے لیں قرآنی معجید کو زیادہ کیوں پڑا جاتا ہے پہلی چیز ہدایت حاصل ہوتی ہے کیا حاصل ہوتی ہے ہدایت دوسری جہنم سے بچتے ہیں اور تیسری جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے جی بیٹھ جائیں قرآنی مجید کس نبی پر اترا آپ بیٹھ جائیں آپ اس وقت سے نماز پڑی جا رہے ہیں بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں قرآنی مجید کس نبی پر اترا جی آپ بتائیں کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کی بتائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا قرآن پاک کب نازل ہوا آپ کو نہیں بتا قرآن پاک کب نازل ہوا تو توجہ کریں نا آپ کو آپ کو چی آپ بتائیں اس سے پوچھا جا رہا ہے بس وہیں بتائیں جی کھڑے ہو جائیں ہاں اور کس مہینے میں بارہ ربیل اول بیٹھ جائیں کس مہینے میں نازل ہوا رمضان مبارک میں اور کون سی رات میں زیرت قدر میں قرآن پاک کی پہلی وحی کون سی وحی قرآن پاک کی پہلی وحی جو ہے کس گار میں نازل ہوئی قرآن پاک کی جو پہلی وحی ہے وہ کون سی ہے سورة العلق قرآن پاک کی پہلی وحی جو ہے اس کا آغاز کان سے ہوتا ہے سورة العلق آج کے ہمارے سوال ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں بیٹھ جائیں وہ کون سی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں سورت التعبہ کون سی سورت ہے سورت التعبہ وہ کون سی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے جی آپ بتانے وہ کون سی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے سورت التعبہ دوسرا سوال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن پاک میں کتنی بار آیا چار بار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی بار آیا چار بار قرآن پاک میں کتنے انبیاء کے نام پر سورتے ہیں آٹھ انبیاء قرآن پاک میں کتنے انبیاء کے نام پر سورتے ہیں آٹھ انبیاء جی قرآن پاک میں کتنے انبیاء کے نام پر صورتیں ہیں آٹھ انبیاء کے نام پر جی آج کے ہمارے لیسنیں تین سوالیں وہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے صورت التعبہ کون سی صورت ہے صورت التعبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی بار آیا چار بار اور قرآن مجید میں انبیاء کے نام پر کتنی صورتیں ہیں آٹھ صورتیں یاد ہو جائے گا یہ آپ نے سوال یاد کر کے آنے کل آپ کے انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا چلیں جی اب سٹوری کے لیے جو ہے آپ کو انشاءاللہ مختلف شیخ ہمارے آپ کو سٹوری سنائیں گے جی خموش ہو جائیں